انگلینڈ کی سرزمی پر سامنے آیا گل کا گڑ بڑ جھالا اور ایسے میں اب بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں بورڈ نہ لگا دے ان کے کریئر پر تالا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خاص فیشیز اور میں ہوں راجی مشرا آج بات شبمن گل کی کریں گے اور شبمن گل نے جس طرح سے اپنی فٹنس رپورٹ کو بدلنے کا کام کیا وہ اب سوالوں کے گھیرے میں ہے کیونکہ جو لینگویج انہوں نے استعمال کی اور جس طرح سے بورڈ کے سوتر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی چوڑ کو اور بڑھتے ہوئے بتایا سوالت ہائمٹن میں جس کی وجہ سے اب ان کا پورا انگلینڈ دورہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے کیا یہ وجہ ان کے ایک کریئر پر بھی ایک لمبا پونڈ ویرام لگا سکتی ہے کیا بورڈ کوئی بہت سکت ایکشن لے سکتا ہے ان کے خلاف ان سبھی مددوں پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے کرکٹ ایکسورٹس کا پینل ہوگا راچھما شرما جی ہے ہمارے ساتھ اور سبا کریم ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم باتچیت کا سنسلہ شروع کریں اس سے پہلے سنسلہوار طریقے سے تصویروں کے جریعے ویڈیو کے جریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پورا ماجرہ تھا کیا کیوں گل کی یہ چوٹ اچانک بڑھ گئی اور اگر چوٹ اتنی بڑھ گئی تھی تو پھر ان کو انگلینڈ کیوں لے کے جائے گیا کیا گلت فٹنس ریپورٹ دی گئی یا میڈیکل ٹیم سے ایک بھاری چوک ہوئی ہے جس کی وجہ سے سیلیکٹرز کو شومنگل کو انگلینڈ بھیجنا پڑا یہ سبھی ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب ہم آج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں سنسلہوار طریقے سے آپ یہ سارے ویڈیو دیکھیں آپ بھی بیٹھ کے گھر پہ انلیسز کیجئے کہ شومنگل نے جو کچھ بھی فٹنس ریپورٹ بی سی سی آئی کو اور سیلیکٹرز کو دی تھی اس کی سچائی کیا ہے کسی بھی کھلاڑی کے سیلیکشن کا ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ پور سیلیکٹرز سبہ کریم ہے پھر ایک کھلاڑی کے فٹنس کیا کچھ معنی رکھتی ہے یہ راجمہ شرمہ جی سے جانے گے اور ریتندر سوڑی جو اپنی فٹنس کی وجہ سے ان کا کریئر بہت چھوٹا ہو گیا کیا یہ ایک بڑا بوال بن سکتا ہے آگے چل کے جس طرح سے فٹنس ریپورٹ اپنی چھپائی شومنگل نے ان سب ہی مددوں پر باتچیت کریں گے سبہ بھائی پہلا سوال تو میں آپ سے ہی لینا چاہوں گا کیا ہے ایکچول پروسس کیا ہے جو سیلیکشن کے لیے آپ بیٹھتے ہیں کیا کچھ آپ میڈیکل ٹیم آپ کو ریپورٹ دیتی ہے اور کس طرح سے یہ پروسس ہو رہا آگے بڑھتا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے فینس ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پروسس کیا ہے میڈیکل ریپورٹ کے بینا کیا سیلیکٹرز کسی بھی کھلاڑی کو ٹیم میں چون سکتے ہیں یہ پورا پروسس جو رہا سمجھائیں تو اس کے بعد ہم اس شرچہ کو آگے لے جاتے ہیں دیکھیں راجیب اس پہ دو پہلو ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے یا سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ سیلیکشن کامیٹی کی میٹنگ جب شروع ہوتی ہے اس کے پہلے ایک پوری طرح سے فٹنس کی جو ریپورٹ ہے میں کہہ رہا ہوں انجری کی جو ریپورٹ ہے وہ جو ٹیم مینجمنٹ جو انڈین ٹیم کے ساتھ جو ٹرینر ہیں ان کی ریپورٹ آتی ہے اس کے ساتھ اگر ایسا کوئی کھراری جو انسیے میں ہے جو ریہاب کے لیے گیا ہوا ہے وہاں سے ریپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد یہ سیلیکشن کامیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نئے پیرامیٹر لگائے گئے ہیں کہ آپ کو فٹنس لیول جو ہے جو فٹنس ٹیسٹ وہ پاس کرنا ہے یہ جو پیرامیٹر ابھی جو شروع ہوئے ہیں اس کی بھی ایک الگ پرکار کی ریپورٹ آنی چاہیے اور یہ دو ریپورٹ جو ہیں جو فٹنس ریپورٹ دیکھنے کے بعد ہی چین کرتا ہے اس کھراری کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس طرح کا سسٹم رہتا ہے اس سمیں اسٹرشن کامیٹی میٹنگ میں راجی تو جو سبب آئی نے بتایا راج کمار جی اگر ہم اب اس پروسس پر آگے بڑھیں تو پھر چوک کہاں پہ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو میڈیکل ریپورٹ گلت وہاں پہ دی گئی یا کھلاڑی نے اپنی چوٹ کو چھپائے کیونکہ ایگریویٹ ایک ورڈ یوز کیا گیا ہے اور ایگریویٹ تو تب ہی کہتے ہیں جب آپ کی کوئی چیز بڑھ جائے یعنی پہلے سے آپ اس انجری کو لے کر گئے ہیں اور وہ انجری اس میچ میں بڑھ گئی اور جو جس طرح سے شبمن کے لیے وہ دوسرا رن بھاگے ہیں وہ تصویروں میں بھی دیکھ رہا ہے صاحب کی وہ لڑکھڑا رہتے ہیں رن بھاگنے میں کیا اب یہاں پر گلتی آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں راجیو اگر ایسا ہوا ہے کہ وہ انفٹ تھے اور وہ کھیلیں تو یہ انفورچونیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری جو ٹیم کے ٹرینر اور فیزیو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹریننگ کراتے ہوئے ٹرینر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کھلاڑی کتنا فٹ ہے اور ساتھ ساتھ فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی انجری دیکھ کے بتا دیتے ہیں اور سپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ اس انجری کے پریونشن اور ریہاب کے لیے تو انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنے سمجھ تک پلیئر نہیں کھیل پائے گا اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ دورنگ دہ مچ یہ انجری ہوئی ہے یا میچ کے بعد انجری ہوئی ہے یا اس سے پہلے تھی تو یہ تو فیکٹس ٹیم مینجمنٹ کو زیادہ بہتر بتا ہوں راکشما سار اگریویٹ شبد یوز کیا گیا ہے کہ میری چوٹ اگریویٹ کر گئے یعنی آپ چوٹ لے کے میچ میں اترہتے ہیں یہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ unfortunate ہے اور کہیں نہ کہیں ٹیم مینجمنٹ سے بھی چوک ہوئی ہے لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ مجھے میچ میں انجری ہوئی یا دورنگ دہ میچ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ بھی possibility ایک ہوتی ہے کہ آپ پہلے فٹ ہو لیکن میچ میں آپ کا کوئی ایسا نگل ہو جاتا ہے لیکن اگر میچ سے پہلے وہ فٹ نہیں تھے تو اور وہ کھیلے ہیں تو یہاں پہ کئی نہ کئی unfortunate بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ریتندر کیونکہ آپ اس دور سے گجھ رہے ہیں جس دور سے اب شبنگل گزر رہے ہیں انجری ایک بڑا مدہ ہو جاتی ہے اکثر اور خاص طور سے جب آپ انجری چھپا کے کھلیں آپ کے ٹائم میں تو کئی ایسی چیزیں تھی جو آپ لوگ کر سکتے تھے آج کی دور میں آپ چھپا نہیں سکتے یعنی کہ سیدھے طور پر لیپس مانا جائے پہلے جو ہمارے ٹیم منیجمنٹ کے لوگ ہیں اور اس سے بھی جیدہ مجھے لگ رہا ہے گلتی میڈیکل بورڈ کی ہے جس کی وجہ سے شبنگل میچ میں اترے اور میچ میں وہ چیزیں صاف نکل آئی اور اب حالت یہ ہے کہ پورے دو مہینے وہ کرکٹ نہیں کھل سکتے جی آنجیب اس کے دو پہلوں ہیں اگر آپ انجری کیری کر رہے تھے اور جیسے ایگریویٹ شبد کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ درشاد آیا ہے کہ انجری پہلے سے تھی وہ بڑھ گئی ہے آپ ایفرٹ زیادہ کر رہے تھے آپ نے کوشش کی زیادہ محنت کرنے کی انجری دوبارہ باہر آئی ہے لیکن اگر میچ میں ہوئی ہے تو اور بات ہے میچ میں کسی کو بھی انجری ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ نگل لے کے جا رہے ہیں تو آپ اپنے کریئر کے ساتھ جسٹیفکیشن نہیں کر رہے ہیں مجھے یاد ہے راجیب مجھے بیک انجری ہوئی تھی اور اتنا پین تھا کہ آپ چاہیں بھی تو نہیں کھیل سکتے تھے چھپا کے بھی نہیں کھیل سکتے تھے تو وہ موڈ آ گیا تھا بہت سیریس ہو گیا تھا ہم امید کرتے ہیں شبنگل کے ساتھ ایسا نہ ہو وہ جلد سے جلد واپس آئیں لیکن بہت ضروری ہے پلیئر کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسا فیل کر رہا ہے آپ کی سٹیٹس کیا ہے انجری کا تو اب شبنگل نہیں باہر اب نہیں کھیل پائیں گے تو انفورچنیٹ ہے بٹ اینڈ آب دے دے ان کو پتا ہے کہ ان سے گلتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے سبا بھائی اگر یہ چوٹ پہلے سے تھی جو سوتروں سے خبر مل رہی ہے تو پھر کیا ایسے میں کوئی ایکشن ہو سکتا ہے شبنگل کے اگنس کیونکہ دو مہینے کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو ظاہر سی بات ہے یا تو انگلینڈ میں اپنا علاج کرائیں یا ہندوستان آئیں اب ایسے میں کیا ایکشن آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے راجیب ایکشن تو اب تبھی لیں گے جب یہ معلوم ہو جائے کہ چوک کہاں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں کھلاڑی اپنے انجری کو چھپا نہیں سکتا ہے کیونکہ ایک تو اس کو فٹنس ٹیسٹ پاس کرنی ہوتی ہے ہر دن کچھ نہ کچھ ٹریننگ روٹین اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوٹل ہیں اور یہ سراسر مجھے لگتا ہے کہ فیزیو اور ٹرینر کو معلوم ہو جاتا ہے تو یہ کہنا یہاں بہت کٹن ہوگا ایکشن مجھے لگتا نہیں ہے کہ لیا جا سکتا ہے ہاں سوال ضرور اٹھانے چاہیے بیچی سے آئی کو میڈیکل بورٹ سے یا پھر ٹیم مینجمنٹ میں جو انجری دیکھ رہے ہیں ان سے کہ اگر اس طرح کی بھول ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پر شبمن گل کی کوئی غلطی ہوگی مجھے لگتا ہرے کھلاڑ یہی چاہتا ہے کہ وہ فٹ ہو جائے اور چونکہ آپ کے پاس اتنا بڑا سپورٹ سسٹم ہے اس میں ٹیم میں تو آپ کبھی بھی اپنے چوٹ کو چھپا نہیں سکتے ہیں راجیب جی ریتندر کچھ کہنا چاہ رہا ہے جی رجیب جب یہ ابھی صاحبہ نے جو کہا ہے میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ گل خود کھیلنا چاہتے تھے اور اگر ان کی انجری پہلے ہوتی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی سیریس ہو سکتی ہے آپ کو بہت لمبے ٹائم پلے باہر جانا پڑ سکتا ہے تو آج کے دور میں پلیئر کبھی بھی زیادہ دیر بریک نہیں لینا چاہتا انجری قارن باہر نہیں ہونا چاہتا ہے تو اگر ہم پرائیما فیسی دیکھیں ایسا لگ رہا ہے انجری وہی پہ ہوئی ہے اگریویٹ ہوئی ہے لیکن جیسے ہم سب بات کریں اگر یہ پہلے تھی تو مجھے لگتا ہے اگر ہم ٹیم پوائنٹ آو یو سے بات کرتے ہیں ٹیم کو جھٹکے کی بات کرتے ہیں تو اس کی لئے غلط ہے بلکل اور ان کا فوٹ بک بھی اگر ہم دیکھیں بیٹنگ میں وہ بھی تھوڑا سسپیکٹ لگ رہا ہے حالانکہ وہ ان کی ٹیکنیکی ایسی ہے کچھ بھلے پاس ہی کرنے کی لیکن سب سے زیادہ جو چوتھی تصویر ہم نے دکھائی راشما سر وہاں پہ وہ جب دوسرا رن بھاگ رہے تھے تو سانف دکھ رہا تھا کہ وہ پرابلم میں ہیں تھوڑے اب کیا ٹیم مینجمنٹ کی وجہ سے وہ کھیلے کیونکہ شبمنگل ان کی پہلی چوائی تھی اگر وہ 50% انفٹ تھے اس کے بعد بھی اگر کھلایا گیا تو ٹیم مینجمنٹ کی رائے ضرور رہی ہوگی اس میں یہ بات ماننا پڑے گا کہ کوچ اور کپتان کی سہمتی کے ساتھ وہ کھیلے ہیں اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ پتا تھا کہ وہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا راجیب کہ اگر شبمنگل 50% فٹ ہوتے تو ان کو ٹیم مینجمنٹ کھلا تھی کیونکہ ابھی وہ اتنے اسٹیبلشڈ پلیئر نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا نام نہیں ہے آپ کسی بہت بڑے نام کے لیے آپ کمپرومیز کئی بار کرتے ہیں کہ 80-90% پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ جیسے اگر نیوزیلینڈ ٹیم ہے ویلیم سن 80% بھی فٹ ہوں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم چاہے گی کہ وہ کھیلے بڑے پلیئر ہیں تو شبمنگل ابھی ایک ینگسٹر ہے بہت شاندار ان کا کیریر ہے لیکن ابھی اتنا اپنے آپ کو اسٹیبلش انہوں نے نہیں کیا ہے کہ ٹیم ان کے بینا نہیں کھیل سکتی تو کہیں نہ کہیں ٹیم مینجمنٹ کو یہ نہیں معلوم ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوگا تو دیورنگ دا مچ اگر ان کو کچھ ایسا نگل آیا ہے اور کیونکہ مچ سے پہلے جیسے سابا نے بھی کہا کہ ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں فیزیو اور ٹرینر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کتنا فٹ ہے یا پلیئرز آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون نہیں بھاگ پا رہا ہے یا کہاں پر تو انجری چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹیم مینجمنٹ نے یہ چانس لیا ہوگا کہ 50, 60, 70% یا 80% پہ بھی شبمنگل کو کلائے جائے تو چلیے یہ ایک عجیب سی پہلی بن گئی ہے شبمنگل کی فیٹنس رپورٹ کیونکہ جس طرح سے خبریں نکل کر آئی سوتروں سے جو خبریں پتہ چل رہے ہیں اس سے تو صاف لگ رہا ہے کہ چوٹ یہاں پر چھپائی گئی ہے بہرحال چوٹیل ہونے کا جو سنسلہ ہے وہ انگلینڈ میں شروع ہو چکا ہے ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا تھا کتنے کھلاڑی بدلے گئے اور انت میں جو سٹینڈ بائی انیٹ بولر سے ان کو کھلانا پڑ گیا تھا تیسری اور چوتھے ٹیس میس تک کچھ ویسے ہی حالات نہ بن جائیں اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا بی سی سی آئی کو کیونکہ جو کچھ ابھی حالات ہیں شبمنگل انجرڈ باہر ہو چکے ہیں ایشان شرما کے ہاتھ میں چوٹ ہے اور بومرا بھی تھوڑے سسپیکٹ لگ رہے تھے جس طرح کی گندوازی انہوں نے ساؤتھ ہامٹن میں کی تو یہ چوٹ کا چکرویو کیا ہے دوبارہ سے انگلینڈ میں بھارتی ٹیم کو گھیر رہا ہے وہ دیکھیں ہماری اس خاص سپورٹ میں چوٹ کا چکرویو ایسا لگ رہا ہے آسٹریلیا سے اب انگلینڈ پہنچ چکا ہے اور سبب آئی یہ تھوڑی چنتہ کا سبب ہے کیونکہ آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا تھا دورہ ختم ہوتے ہوتے جو نیٹ بولرز تھے ان کو آپ کو کھلانا پڑ گیا تھا کچھ ویسے ہی شروعات ہوتی لگ رہی ہے کیونکہ ابھی پہلا ٹیسٹ میچ شروع بھی نہیں ہوا ہے سیریز کا اور کم سے کم تین کھلاڑی ایسے ہیں جو فٹنس کے چکرویو میں فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت لمبی شنکلہ ہے یہ پانچ ٹیسٹ میچز کے یہ شنکلہ ہونے والی ہے اور زیادہ تر جو کنڈیشنز ہوں گے سیمنگ کنڈیشنز ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ لمبے لمبے سپل ڈالنے ہوں گے پیس بولرز کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ چنتہ کا سبب ضرور ہے پر یہ ایک لرننگ کے کرو ہے انڈین پیس بولرز کے لیے اور انڈین جو پیس بولرز ہوں ان کے پھول کے لیے یہ ورکلوڈ منجمنٹ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کئی بات دقتیں سامنے آ جاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ورکلوڈ منجمنٹ کے چکر میں کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو پلئر ہے جو پیس بولر وہ زیادہ ریڈ بول کرکٹ کھیلتا نہیں ہے جس کے بارے میں نے بات کی تھی جس پی دھومرہ ایک ادھارے نے ہمارے سامنے تو ایک بہت ہی تھن لائن ہے جس کو بہت ہی بھلی بھات ہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا اس پر کام ہو رہا ہے ابھی بھی یہ بہت ہی ایوالونگ سٹیج میں ہے بھارتی ہے ٹیم منجمنٹ کا پیس بولرز کے لیے ورکلوڈ منجمنٹ چلے بہت بہت شکریہ سببائی رتندر اور راچھما سیر آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو دو بڑی خبریں تھیں انگلینڈ سے پہلا شکمنگل کے فٹنس رپورٹ ایک پہلی بنتی جا رہی ہے اس پر ہم نے بات چیت کی اور دوسرا جو سب سے امپورٹن مددہ ہے کہ انگلینڈ میں چوٹ کا چکریوی دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم سب یہ دعا کریں گے کہ بہت زیادہ کھلاڑی چوٹری نہ ہو کیونکہ 2007 سے ہم نے کوئی سیریز انگلینڈ میں نہیں جیتی اور اس بار سیریز جیتنے کے بہت اچھے چانس بن رہے ہیں بھارتی ٹیم کے لیے تو چلیں ہمارے اس خاص پیشوز میں فیلالت نائی